بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام سروت فلیم ہے امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بخر وافیت ہوں گے کسی نے انتقام کی آخری حد دیکھ رہی ہو یا انتقام بدترین انتقام کی شکل کیا ہوتی ہے تو وہ پاکستان آ جائے اور پاکستان میں آ کر دیکھے کہ اصل میں انتقام کی آخری حد کیا ہوتی ہے یا انتقام کی بدترین شکل کیا ہوتی ہے کیسے صحافیوں کے جسموں کو نشانوں سے بھرا جا رہا ہے کیسے صحافیوں کی چمڑیاں ادھیڑی جا رہی ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں ایک صحافی جس کی چمڑی ادھیڑ دی گئی اور کس وجہ سے ہوئی اور کیا معاملہ ہے اس کا کیا لنک ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ تفصیل میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اپنے ورکروں کا بڑا شدید قسم کا ایک رد عمل آ رہا ہے اور رد عمل ایک ایسے نام اور ایسی شخصیت کے اوپر ہے کہ جس کی عمران خان سے ملاقات کرائی گئی ہے سینیٹر سیف اللہ نیازی کی عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے اوپر ورکر شدید ناراض ہیں اور ورکر شدید احتجاج بھی کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے چند ناموں کو چنا ہے اور ان ناموں کے ذریعے یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ تفصیل میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور اس کے علاوہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا یا نہیں دیا گیا اس کو بڑا ٹویسٹ کر کے کچھ جگہوں پہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی نے جھوٹ بولا بشرا بی بی نے ایگزاجیریٹ کیا ان کا اپنا معالج کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر آسیم کے انہیں کوئی زہر نہیں دیا گیا اصل میں ڈاکٹر آسیم نے کہا کیا یہ بات درست ہے کہ زہر کے شواہد نہیں ملے وگر ڈاکٹر آسیم کی جو گفتگو ہے جو بات چیت ہے اس کو کس طرح سے مرضی کا جملہ نکال کے شیئر کیا جا رہا ہے اور اصل میں گفتگو کیا ہے یہ تفصیل میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور بھی کچھ عام تفصیلات ہیں ان کے اوپر بھی ایک نظر ڈالیں گے سب سے پہلے شروع یہاں سے کر لیتے ہیں کہ صحافی ملک وسیم جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے روزے کی حالت میں اس نوجوان کے اوپر جس طرح بدترین طریقے کا ظلم کیا گیا ہے تشدد کیا گیا ہے وہ ناقابل بیان ہے اس کا پورا جسم نشانوں سے بھرا پڑا ہے کہ جیسے اسے بیلٹوں سے مارا گیا ہو اسے جیسے خجور کی چھڑی سے مارا گیا ہو اس قسم کے نشانات ہیں اور بڑے ہی گہرے نشانات ہیں اور جسم پہ جگہ جگہ نیل ہیں اس نوجوان کے ملک وسیم جس کا تعلق بتایا جاتا ہے اردو پوائنٹ سے ہے اور یہ پوری میں نے ایف آئی آر بھی پڑھی ہے جو ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے ملک وسیم کے ساتھ جو اس قسم کا برطاؤ ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان تاریخ انصاف کے ایک ایم این نے ہے جن کی پریس کانفرنس کو انہوں نے کور کیا ایم این نے اسامہ حمزہ ہیں اسامہ حمزہ کی پریس کانفرنس گوجرہ میں انہوں نے لائیو دکھا دی اردو پوائنٹ پہ بھی اور اپنے فیس بوک اکاؤنٹ کے اوپر بھی اب جب وہ لائیو چلی گئی اسامہ حمزہ کی پریس کانفرنس تو اس کے بعد اس دوران انہیں ایک فون کال ریسیو ہوئی کہ ہمارے پاس کچھ خاص خبر ہے اطلاع دینا چاہتے ہیں فلانی جگہ پہ گوجرہ کی فلانی جگہ پہ پہ پہنچے اب صحافی ہے وہ خدمات ایسی سے انجام دیتے ہیں خبر کے اوپر صحافی چل رہا ہوتا ہے تو وہ جب وہاں پر پہنچے تو بھرے بازار میں لوگوں نے گھیرا وہ جو چند لوگ تھے پسٹل کے بٹ مارے گئے ان کے سر کے اوپر جسم کو پوری طرح سے پیٹا گیا اور نہ جانے کون سی اسی چیزیں تھی جن کے ساتھ اس کو مارا گیا پھر گناہ دبا کر صحافی کو قتل کرنے کی دھمکی یا کوشش آپ کہہ سکتے ہیں ہوئی ہے کیونکہ جو ایف آئی آر کا مطن میں نے پورا پڑھا ہے جو ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے اور شرٹ اتار کے اس صحافی نے اس نوجوان نے دکھایا اپنا جسم کہ کتنے بترین طریقے سے اس کی چمڑی دھیڑی گئی ہے تو یہ انتقام کی حد ہے کہ آپ پی ٹی آئی کا نام نہیں لے سکتے آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے اب نام لے سکتے ہیں تو جو صحافی بھی یہ معاملات کرے گا اس کے ساتھ یہ برتاؤ ہوگا اب اس صحافی کو ملک وسیم کو کیا ریاست انصاف دلانے میں اپنا رول پلے کرے گی صحافی برادری کو اس وقت کھڑا ہونا پڑے گا اور تحقیق کرنے پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی کیونکہ ابھی الزام اسامہ حمزہ کی پریس کو آنفنس ہے اور یقینی طور پر جنہوں نے مارا پیٹا انہوں نے کچھ نہ کچھ کہا ہوگا جس کی بنیاد پر یہ ف آئی آر کا متندر جگرائے گیا دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان طریق انصاف کے ورکر شدید ناراض ہیں معاملہ یہ ہے کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی کی عمران خان سے ایک ملاقات کرائے گا جو اطلاعات آ رہی ہیں اڈیالہ جن میں یہ ملاقات ہوئی اب ورکر اس بات پر ناراض ہے کہ ایک آدمی جو مشکل وقت میں عمران خان کو چھوڑ گیا جو لوٹا بن گیا یا جس نے چھوڑ دیا بے وفائی کر دی آج تحریک انصاف کے ساتھ وہ کیوں چلنا چاہتا ہے وہ عمران خان سے کیوں اس کی ملاقات کرائے گئی تین فوکل پرسن عمران خان نے مقرر کیے تھے جن کے یہ لازم تھا کہ دو دو شخصیات کے نام وہ دیں گے اور ان سے ملاقات ہوگی اس میں بیریسٹر عمر نیازی تھے اس میں بیریسٹر گوہر تھے اس میں بیریسٹر شیرف صلی اللہ مروت شامل تھے پھر اس کے ساتھ دو نام اور شامل ہوئے ایک نام شبلی فراغ کا شامل ہوا ایک نام عمر عیوب صاحب کا جو اپوزیشن لیڈر ان کا شامل ہوا اب یہ نہیں پتا کہ کس شخصیت نے ان پانچ فوکل پرسنز میں سے کس نے عمران خان صاحب کے ساتھ کی ملاقات کر رہی عمران خان صاحب کو قائل کیا ہے اس ملاقات کے لیے میں قائل کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ اڈیالا جیل کے اندر جو سپریڈنڈر اڈیالا جیل کے ساتھ عمران خان کے ایس او پیس ٹیو آرز تیہ ہوئے ہیں ملاقات کے حوالے سے اس میں یہ شرط لازم رکھی گئی ہے کہ عمران خان صاحب صرف اسی شخص سے ملاقات کریں گے جس سے وہ کرنا چاہیں گے ملاقات عمران خان صاحب کی مرضی سے مشروع ہوگی اگر وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتے یا جس نام سے وہ نہیں ملنا چاہتے وہ اس سے نہیں ملیں گے اس لیے عمران خان صاحب کی مرضی کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کس نے مجبور کیا ان پانچوں لیڈروں میں سے پانچوں رہنماوں میں سے کس نے مجبور کیا یا قائل کیا عمران خان صاحب کو کس سے ملاقات ہونی چاہیے اب میرا خیال ہے کہ جو پارٹی کے فوکل پرسنلز ہیں اس وقت جن کے اوپر یہ اصول لاغو ہوتا ہے ان لوگوں میں سے جس نے بھی یہ ملاقات کرائی ہے ورکر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آنا چاہیے اب ورکر ایک اور بھی پلان کر رہے ہیں سائفر کیس کے اندر جو گٹ جوڑ کے ایک کہانی پوری سامنے آئی ہے مومی طور پر تو اس وقت عمران خان صاحب کی جو سزا ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے تھی سائفر کے اندر جو مضبوط دلائل ہے سلمان صاحب صاحب کے کیس اڑا دیا انہوں نے مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پک آ گیا کہ جی عید کے بعد اب سماعت ہوگی اور عید کے بعد سولہ اپریل کو سائفر کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے سلمان صفدر صاحب نے دو ڈھائی مہینے لیے ہیں اس پورے کیس کے اندر دلائل دینے میں اور ابھی پروسیکیوشن کے دلائل باقی ہیں سلمان صفدر صاحب کے خیال میں تو یہ جو اب سماعت آئے گی اڑا دیا جائے گا سائفر کیس مگر اگر اتنے ہی اتنا ہی وقت پروسیکیوٹر لے لیتا ہے اس کیس میں دلائل کے لیے تو یہ جو ہم سوچ رہے تھے کہ عید الفیتر پہ عمران خان صاحب گھر آ جائیں گا اور بظاہر نظر بھی آ رہا تھا تو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ بھی دلائل میں اتنا وقت لے گا تو دیفینیٹلی عمران خان صاحب کی خدا نہ خاصتہ ممکنہ تو یہ چیز آ رہی ہے نظر کہ بڑی عید بھی عمران خان صاحب کی جیل کے اندر ہوگی مگر اس عید پہ ورکر کیا سوچ رہا ہے اس وقت پلان پوری سطح پر ہو رہا ہے ورکرز کی حد تک ہو رہا ہے یہ اس میں ابھی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے رحمہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی مگر جو ورکر سوچ رہا ہے گراؤنڈ لیول پہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اڈیالہ جیل اگر عمران خان صاحب عید اپنی اڈیالہ جیل میں کریں گے کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہاں پر اکٹھا نہ ہونے دیا گیا تو پھر عید کی نماز اڈیالہ جیل کے باہر پڑی جائیں گے یہ بہت بڑا انیشیٹیو یہ بہت بڑا سٹیپ ہوگا جو پی ٹی آئی کے ورکر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر اس میں لیڈرشپ کے بھی حامی شامل ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے اکید ہوگی ان کے ساتھ منانے کیلئے ان کے چاہنے والوں کی اب آ جاتے ہیں ان سے ایک ٹویسٹنگ سٹیٹمنٹ کے اوپر جو بشرا بی بی کے حوالے سے آ رہی ہے یہ ان کے معالج ذاتی معالج ڈاکٹر آسیم نے بتا دیا انہیں زہر نہیں دی گئی یہ میں وہ لائن آپ کو بتا رہی ہوں جو اس وقت اگزاجریٹ کر کے سوشل میڈیا پر ڈالی جا رہی ہے کہ دیکھے دیکھے بشرا بی بی نے جھوٹ بلا دیکھے انہوں نے کیا کیا دیکھے انہوں نے اٹنشن سیکنگ کے لیے یہ سارا کچھ کیا ڈاکٹر آسیم بسیکلی کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر آسیم یہ بتا رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو ابھی جو میں نے ان کا معاینہ کیا معاینے میں کیا ہے وہ صرف ذاتی معاینہ انہوں نے کیا اس معاینے میں وہ کہتے ہیں کہ زہر دیے جانے کے شواہد نہیں ملے مگر بشرا بی بی کی طبیعت درست نہیں ہے سوف اس سے جو طبیعت درستگی ہوتی ہے بشرا بی بی کی طبیعت درست نہیں ہے ابھی ان کے ٹیسٹ ہونا باقی ہے جس کے بعد فائنل یا حتمی طور پر آپ کو بتایا جا سکیے گا کہ بشرا بی بی کو کیا کوئی زہریلی چیز دی گئی ہے یا نہیں دی گئی مگر اب وہ منپسند طریقے سے ایک ٹوٹا نکال کہ ڈاکٹر آسیم کا وہ جگہ جگہ چلایا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کو زہر نہیں دیا گیا کہ آدمی صرف جب سٹیتوسکوپ سے چیک کرے گا نبس چیک کرے گا ان سے صرف وجوہات پوچھے گا کیوں لگ رہا ہے تو وہ اسی بنیاد پر آ کے بات کرے گا جب تک بشرا بی بی کے ٹیسٹ نہیں ہو جاتے ایک حتمی رائے تک نہیں پہنچا جاتا تب تک نہیں کہا جا سکتا کچھ بھی تو میرا خیال میں یہ اگزاجریٹ کرنے والی بات ہے اب پوری ڈیٹیل جو ہے وہ لوگوں کو بتانی چاہیے اور جاتے جاتے ایک بڑی خبر آپ کو اور بھی دے دوں وہ یہ ہے کہ ایک گرینڈ الائنس آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے مران خان صاحب نے تشکیل دیا ہے جس میں چھے جماعتیں انکلوننگ پی ٹی آئی شامل ہیں گرینڈ الائنس بارہ اپریل کو بارہ اپریل کو یہ اکٹھا ہوگا اور بارہ اپریل کو یہ پورا ایک سکیجول ہوگا عید پہ آپ لوگوں کے پاس ایک سکیجول ہے نا پی ٹی آئی کا جلسوں کا دھرنوں کا یا جلوس ریلیوں کا جو بھی ہوگا وہ چھے جماعتوں کا متفقہ طور پہ بارہ اپریل کو آپ لوگوں کو ایک سکیجول مل جائے گے جس میں تمام ڈیٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہوں گی یہ ایک بڑی خبر ہے دوسری ایک اور عام خبر ہے کہ آج زلفکار علی بھٹو کی شہید کی برسی منائی جا رہے گیا چار اپریل ہے اور اس بار پی ٹی آئی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک مضبوط ڈنڈا لے کے نہیں کھڑی وہ ایک علم لے کے نہیں کھڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے لیکن اگر بھٹو کو اس کے اصولوں کے ساتھ زندہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے بھٹو کی اصول اسی وقت دفن کر دئیے گئے تھے بھٹو تو مرنے کے بعد بھی زندہ پیپلز پارٹی نے رکھا ہے مگر بھٹو کے اصول جب آپ نے دفن کیے مٹی تلے جب آپ نے فیصل واؤڈا کو ووڑ دیا جب آپ نے بھٹو کے اصول مار دئیے تو پھر بچارہ بھٹو زندہ رہ کے کیا کرے گا مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال کے خدا